علم کے موتی دلوں میں سجائیں آؤ چلو علم سیکھیں سکھائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلنشین ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درد پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وآلہ وسلم داڑی کے متعلق مجھے سوال کرنا ہے آپ سے عام طور پر داڑی جیسے باپا کی بھی داڑی دیکھی آپ کی بھی ماشاءاللہ نگران شورا کی بھی داڑی دیکھی تو بال جہاں ختم ہوتے ہیں کان کے اوپر سے تو وہیں سے ہی جو ہے ایک مٹھی داڑی کے بال رکھے ہوتے ہیں تو کان کی لو سے ایک مٹھی داڑی شروع ہوتی ہے کان کی لو سے اور کان کی اوپر تک یہاں پر یہ اس کا شرعی مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا ہے اس کا داڑی جو ہے نا یہ جو ہڈی ہے نا یہاں یہ سر ہے یہ کھڑا ہے اس کے بعد ہڈی ہے ابری بھی ہڈی ہے یہ والی یہ ہڈی جو نا یہ داڑ کا حصہ ہے داڑی ہے داڑ سے داڑ داڑی یہ پوری جو نا یہ داڑ ہے یہ تو یہ سر بال ہے وہ داڑی تو یہ ہڈی جو نا یہ داڑی میں شامل ہے تو اگر ہم ہلک کریں گے گنجا کریں گے ٹن کریں گے جو بھی کریں گے تو اس کے اوپر ہم بلٹ چلیں گے اس ہڈی کے اوپر یہ ہڈی داڑی میں شامل ہے اب آگر یہ بھی ہوتا ہے کہ نائی کو پتا نہیں ہوتا اور جو بال بنوا رہا ہوتا اس کی توجہ نہیں ہوتی تو یہوں پر نائی پھر اس کو بھی شامل کر دیتا ہے تو اس اس طرح کا ہوا ہوگا اکثر کو نہیں کرتے اس طرح اکل ہوں گے جو جن کو آپ نے دیکھا ہوگا اتفاق سے میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو سرد کھانے میں اکثر لوگ رکھواتے تھے کہ میں رشتے دار نہیں آئے بھائی نہیں آئے بہن نہیں آئی ان گندرات کیا جائے تو سرد کھانے میں اس کو رک دو اس کا رکھنا کیسا ہے اور اس میں دیکھیں کہ اگر ایسی تھند میں رکھنا جس سے ایک زندہ بندہ نہ رہ سکتا ہو اتنی ٹھن تو جس سے زندہ بندے کو تقلیف ہوتی تو اسے میت کو بھی تقلیف ہوتی ہے تو لہٰذا ایسی ٹھن میں میت کو نہیں رکھا جائے گا کہ جس میں ایک زندہ بندہ ہو تو وہی نہ رہ سکے ہی حالانکہ میت کو تو یہ ہے کہ نلائے بھی جائے گا تو وہ نیم گرم پانی سے نلائے جائے گا یہ نہیں کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نلائے دیں میں میت کو تقلیف ہوتی ہے میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نیک کیسے بنیں دل کی اصلاح کیسے ہو دعوت اسلامی کے دینی محل سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ کریم نیک بن جائے گے اچھی صحبت اختیار کریں ذاتی مطالعہ کریں خوف خدا کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ کے عشق کا مطالعہ کریں اس کی رحمت کا مطالعہ کریں تو اس کی نافرمانیاں ہیں نافرمانیاں کیا کیا ہیں اور نافرمانی پر کیا کیا عذابات ہیں اس کا مطالعہ کریں اور جنت میں لے جانے والے عامل کا مطالعہ کریں انشاءاللہ کریں اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آگھ کھانے پینے اچھی اشیاؤں میں اکھبار یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ اور محمد کے نام لکھے جاتے ہیں تو ان کو یوز کرنا کیسا ہے اور بعض وقت وہ یوز کر کے پھیک بھی دیتے ہیں لیکن اس میں نظر نہیں آتا ہے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور محمد کا نام لکھیں جزاکاللہ خیر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے جو تعظیم میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر تعظیم میں بھی تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا منع ہے جیسے بڑے میاں بولتے ہیں نا کہ بلکل بڑے میاں ہی ہو گئے ہیں تو اب یہ ذر ہے کہ احانت کے لئے نا تعظیم کے لئے نہیں ہے یہ بالکل ایک توہین کے لئے برا لفظ ہے یہاں برا مانع ہے تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا اس سے علماء منع فرماتے ہیں البتہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو ہم گناہگر نہیں کہیں گے وہ منع ہے چونکہ وہ تو اپنے زوم میں اچھے مانع میں ہی لے رہے ہیں نا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اخبار وغیرہ ہے تو طببن بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے تو چہے جائے کہ اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوں یہ تو بالکل بے عدبی میں آتا ہے وضو کے بعد جو آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شریف پڑھنے کا کتب میں موجود ہے تو اب آسمان کی طرف وضو کر کر جب نکلتے ہیں تو مسجد کی چھت ہے اب مسجد کی چھت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ وہاں پر اب چھت پر دیکھ کر کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا آسمان پر دیکھ کر ہی کلمہ پڑھنا اس کا ثواب یہ ہے کہ رخ اس طرف ہو آسمان دیکھنا شرد نہیں ہے آسمان کی طرف رخ کر کے نہ کہ آسمان دیکھ کر دونوں میں فرق ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے قبروں پر اگر بطی جلائی جاتی ہے کیا یہ اسراف یا جائز ہیں انہی اگر وہاں کوئی بیٹھا ہوئے تلاوتِ قرآن کر رہا ہے تو اب جائز ہے مگر یہ ہے کہ قبر پہ نہیں گاڑی جائے گی اگر بطی کے یہ منائے ساتھ جو وہ کوئی پیالی وغیرہ رکھ کے اس میں گاڑی جائے گی اور جو پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں یہ جائز ہے اگر پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اب پانی چھڑکتے ہیں جائز ہے میری اور میرے وغیرہ یہ ہے کہ اگر مٹی اوڑنے کا خدشہ ہے مٹی اوڑ جاتی ہے اسرا کا میٹر ہے تب بھی پانی ڈالا جا سکتا ہے حضور عرض یہ ہے کہ ہم جامیت المدینہ سے بعض طلبہ دور شہروں سے آتے ہیں تو اسٹارٹ کے دنوں میں جیسے وہ گھر سے آتے ہیں تو پڑھائی میں بعض اوقات کو اچھی طرح دل بھی نہیں لگتا ہے اور کافی ٹیم دل لگ جاتا ہے اور سیٹسائز ہونے میں بھی لگ جاتا ہے ماحول سے پھر دوبارہ تو کس طرح آنے سے اپنا دل مطمئن کیا جائے پڑھائی سے اور وقت بھی اسراف نہ کیا جائے وقت بھی ضائع نہ کیا جائے تو اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجئے اب دیکھیں اس میں تو یہی کہ دل لگے یا نہ لگے بندے کو جائے اپنا وقت قیمتی جان کا جو نہ وقت کو قیمتی سمجھ کر پڑھتا رہے انشاءاللہ ہلکرم آج نہیں تو کل دل لگ ہی جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسمان کی طرف نظر اٹھا کر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس طرح کا کرنا کیسا اور اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس طرح اللہ کے لیے جو ہے کوئی سمت مقرر کرنا یہ کیسا ہے یہ جو ہے وہ دعوائی و دعوatesِ سنت کے ایک فتوہ ہے جس میں یہ ہے کہ اس طرح کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے یہ کلمہ کفر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے لیے مکان ماننا ہے یعنی جگہ کا ماننا ہے جبکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے یعنی الدعال کے لیے کوئی مکان نہیں اس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے کہنے والے پر لازم ہے کہ اس کلمہ کفریہ سے توبہ کرے تجیدی دے ایمان کرے اور شادی شدہ ہونے کے صورت میں تجیدی دے نکاح بھی کرے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یوں اوپر دیکھ کر اللہ دیکھ رہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کیونکہ زمین سے جو وہ افضل کیا ہے اسمن تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے جیسے اشارت بکنے اللہ دیکھ رہے بس مرد یہ نہیں کہ محضر اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اللہ دیکھ رہے اب محضر اللہ اس کی مرد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہے اور وہ یوں دیکھ رہے تو تو کفر ہے ونہ بعض وقت مرد یہ نہیں ہوتی وہ اللہ دیکھ رہے نیت پر رہی ہے ہم مسلمان سے بدگمانی نہیں کریں گے ہم یہی کہ جب تو اس میں سرحت نہیں کہ ہم یہی کہ اس کی مرد یہ ہے کہ وہ عظمت و بلندی اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور جہت وغیرہ سے پاکے یعنی جگہ اور جہت یہ جو نا جسے مشرق مغرب شمال جنوب یہ چار جہت ہیں نا ورنہ مشرق مغرب کے درمین یہ بھی جہت ہے جسے میرے سامنے یہ بھی جہت ہے یہ بھی جہت ہے یہ بھی جہت یہ ساری سامنے تو جب جہت مانا جائے گا تو آٹومیٹکلی جسم مانا جائے گا جب جسم مانا گیا تو جگہ بھی مانی گئی کہ جگہ کے لئے جسم ہونا ضروری ہے جسم کے لئے جگہ کا ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ جسم و جہت اور مکان سے پاک ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ چلتا ہو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو اللہ تعالیٰ کا علم سب کو جنب محیط ہے یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے یوں سمجھ اور یوں دھوڑا ایک مشکل ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ از روئے علم و قدرت یہ دروں مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے اس کا اختیار ہر جگہ ہے یہ آسان سا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جسے کاروباری مسروفیات کے ہوتے ہوئے غریلو مشکلات کے ہوتے ہوئے پھر علم دین حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں فیضان مدینہ اور الحمدللہ چار سال ہو گئے ہیں کہ تقریبا ہونے والے ہیں کہ علم دین حاصل کما ہو کرتا نہیں مطلب یہ کہ جیسا بھی علم حاصل ہوا حاصل کر رہے ہیں حضور آپ کی ختمت میں عرض یہ ہے کہ کچھ ایسا مطلب ہے کہ آپ کچھ فرمائیں جس سے ہمارے ٹائم میں برکت ہو جائے اور ہم جو ہے وہ دن کے اندر بھی اچھی طریقے سے علم حاصل کریں اور رات کے اندر جا کے جو ہمارے اسطح اکرام ہیں جو ہم پر اتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں سبق یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو جا کے جو ہے وہ اچھی طرح سبق سنائیں اور ان کی جو ہے بلجوئی کا سبق بنیں اور آخر کے اندر میرے لئے اور میرے ماباپ کے لئے سب کے لئے مقتد کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیلق اللہ تعالی ہماری بیسہ مغفر سنائیں نہیں واقعی یہ تو ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی قربان ہی ہے ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے کہ دن میں کاروبار بھی پھر یہ کہ بچوں کو بھی دیکھنا اور ظاہر کے بچے ہیں تو بچے کی ماں بھی پھر والدین بھی اگر ہیں تو ان کو بھی دیکھنا اور یہ سارا معاملہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ علم دین حاصل کرنا قبول فرمائے اس طرح استقامت عطا فرمائے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبق پڑھنے کے لئے کوئی بھی ایک وقت متعین کر لیا جائے کسی وقت کا تعین کر لیں کہ بس مجھے اتنے بجائے سے لے کر اتنے بجائے تک مجھے اپنا سبق پڑھنا ہے یہ یاد کرنا ہے اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے جتنے ہی گھاک کھڑے ہوں کچھ بھی ہو یہ ایک میرا جانے یہ ٹائم ہے اس میں مجھے اپنا سبق یاد کرنا ہے جب یہ ایک ہو جائے گا نا اب آپ کا اٹومیڈک لیزین بنا قبول اتنے بس اتنے بھی تو مجھے اپنا بس سبق یاد کرنا ہے انشاءاللہ حل کریم اس میں جانا آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر بدن ناپاک ہے اور سوٹ پاک ہے تو سوٹ پھینڈ لیا تو سوٹ ناپاک ہوگا یا نہیں بدن اگر خوشک ہے اور سوٹ بھی خوشک ہے تو یہ ناپاک نہیں ہوگا بعض لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں اس کا گناہ کیا ہے ارشاد فرما دے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے اور حضور میرے اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں اللہ کریم بے سب مغفرت فرمائے دیکھیں بدگمانی تو حرام ہے نا اور سعیدی آلہ حضرت امام احل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں اب جیسے کوئی اس نے ایسا فیل کیا تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس پر اچھے گمان پر معامل کریں نیک پر معامل کریں اچھائی پر معامل کریں نہ کہ برائی پر معامل کریں حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم اپنے اندر مستقل مزاجی والا مزاج کیسے پیدا کریں دیکھیں جس کام کی احساس سے ذمہ داری ہوگی تو آٹومیٹکلی جو بندہ جائے وہ مستقل مزاج ہو جائے گا اور دوسرے ہے کہ اس کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مستقل مزاجی یہ بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ یوں اہمیت ہوتی ہے اس کے باؤں یا بس اصل تو یہ ہے کہ وہ اہمیت ان کے نظر سے چلی آتی ہے کہ کاروبار بھی اگر کریں گے تو مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کریں گے آج یہ کام کر لیا 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 اسی طرح جو ہے وہ مطالعے والے بھی باز یہ کتاب آج پڑھنا شروع کی اور پھر اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی سے پڑھ کے چھوڑ دیں گے پھر دوسری کتاب اٹھائیں گے پھر دوسری اٹھائیں گے پھر چوتھی اٹھائیں گے پھر پانچی اٹھائیں گے تو اس طرح چلتے رہتے ہیں واقعہ مستقل مزاج ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سمجھ تو یہ آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ احساسِ ذمہ داری جس کی زیادہ ہوگی نا جس کام کی تو اس میں وہ امید ہے کہ وہ مستقل مزاج رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کریں یہ تعلیمِ علیم جو مدرسوں میں قرآن وغیرہ حفظ کرتے ہیں یا علاقوں میں حفظ وغیرہ کرتے ہیں مساجدوں کے اندر اور یہ حفظ کرنے کے بعد قرآن کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کو ایک سپارہ بھی یاد نہیں ہوتا تو اس کی وعد بتا دیں اس کے بعد میں کیا ہے جو قرآن کو پڑھ کر حفظ کر کے بھول جاتے ہیں اور دیکھیں قرآن پڑھ کر بھولا دینا یہ اس پہ دو بڑی وعید ہے کہ قیامت کے روز اندہ ہو کے اٹھایا جائے گا کوڑی ہو کر اٹھایا جائے گا اس نے قرآن پڑھ کر حفظ کر کے بھولا دیا احتیاطاً تجدید و نکاح کس طرح ہوتا ہے اس میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جی ہاں احتیاطی تجدید و نکاح میں یا پہلا نکاح تو گواہ کون کون سے ہو احتیاطاً جو ہو رہی ہے گواہ احتیاطاً یا بیسے نورمل جو گواہ اس میں ہوتے ہیں وہ گواہ اس میں بھی چل جائیں گے یعنی اس کیٹیگری کے جیس سے عقل بالک دو مرد ہو کوئی بھی ہو چاہرہ ہاں کوئی بھی ہو مسلم ہو یا تو یہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہو سوال یہ ہے حضور کہ بس وقت ہم روڑ پر جا رہے ہوتے ہیں بل عموم یہ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں تو پیچھے سے کوئی بڑی گاڑی آتا ہے یا پیچھے سے بڑا کوئی ڈریک وغیرہ آتا ہے تو جب کراسنگ کرتا ہے تو اتنی گرد غبار اڑاتا ہے کہ جو پائک پہ ہو یا سائیکل پہ ہو تو وہ تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت وقتی غصہ بھی آتا ہے ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں وہ اگر صحیح طریقے سے آورٹیک کر رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کسور آپ لیفٹ پہ ہیں اور وہ رائٹ پہ آورٹیک کر کے نکل گیا چونکہ اس نے تو گرد نہیں اڑھائی گرد تو جو روٹے موجود ہے اس نے اڑھائی ہے اس سے اڑھائی ہے اس کی ٹائر کی رگر سے اڑھائی ہے تو اس میں جب وہ غصہ کرنا تو بھی کوئی بیچا ہے بچارے کا کسور ہی نہیں ہے ٹرک والے گا بس وقت روڑ چھوٹا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کونسے جلدی میں ہوتا ہے نیچے سے اتارتا ہے وہ نیچے سے زہری بات ہے سارا روڑ پکت ہوتا نہیں ہے تو ایسے صورت میں ہمیں چاہیے گم تھوڑا دور چینے یہ ہوسکتا ہے اب یہ ہے کہ شاید یہ حقوق کے عامہ میں تو آئے گا تکلیف دینے میں تو آئے گا کہ جب پتہ ہے چونکہ میں تو اس پر نوٹ کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اگر کچھے میں اترنا ہے کچھ اسی وجہ ہے تو پہلے میں دیکھتا ہوں پیچھے کوئے ہے تو نہیں اب یہاں اگر دیکھتا ہوں کھڑے ہیں اب یہاں اترتا ہوں تو یہ گھرد والا روڈ ہے کہ کھڑوں میں اگر جاتا ہوں تو گھاڑی کو نقصان ہے اور یہ صرف گھرد اڑے گی تو میں تو احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی پیچھے موٹر سیکل یا کوئی ہو نہ کہ اس کو تکلیف ہوگی وہ نہ پھر کھڑوں سے گزارنا پڑتا ہے تو یوں بندہ توجہ رکھے تو چلا تو سکتا ہے گھاڑی کہ پیچھے والے کا خیاد دو رکھنا چاہیے پیچھے آنے والوں کا میرا سوال یہ ہے حضور کی بارکہ میں کہ صدقہ یا خیرات گہر مسلم کو دے سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے نام پر بھی مانگے کہ اللہ کے نام پر دے دو اللہ کو مانتا ہے نہیں اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے ایسا مسلم کیسا ہے کہ باقی کو دے دے حضور اگر ان کو اگر ٹالہ جائے تو کیا بول کے ٹالہ جائے جھوٹ بھی نہ بولا جائے ایسا ہو کچھ مسکرہ کے نکل جائے اور کیا کرے گھر کا دروازہ پیٹھتے ہیں حضور جمرات والے دین جیسے نہیں جب اس کو نہیں ملے گا تو آئندہ ورن نہیں آئے گا تو بیسی اگر مسلمان بھی اگر اس طرح مانگنے کے لئے آئے تو اس کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے یہ جو عادی بکاری ہوتے ہیں تو عادی بکاری اس کے عادت کیوں بنتی ہے مانگنے کی اس لئے کہ ہم اس کو دیتے ہیں ان لوگ اس کو دیتے ہیں جب دیتے ہیں تو اس کے عادت بن جاتی ہے کہ ٹھیک اس کے حصلہ فضائی ہوتی ہے تو اسی لئے علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے کہ اسے نہ دیا جائے یہ جو بکاری ہوتے ہیں جو عادتاں مانگتے رہتے ہیں کہ یہ دینا گناہ پر مدد کرنا ہے ان کو دینا منا ہے یہ سیدھی نماز کے مطالق ایک سوال ہے کہ امام صاحب نے اثر کی چار اکات واری نماز پڑھائی تو اس میں انہوں نے دوسری رکعت میں جو ہے وہ صورت الفاتحہ پڑھی اس کے بعد صورت ملانا بھول گیا اب جیسے ہی رکو میں گیا تو رکو میں ان کو یاد آ گیا کہ میں نے صورت نہیں ملائی تو اب کیا حکم ہے کہ وہ واپس لوٹے اور صورت ملائے گا یا پھر آخر میں سجدہ حصہ ہو گیا دیکھیں اس نے اگر اچھا سجدہ نہیں کیا ہے ہے تو یہی کہ یہ لوٹے اور صورت ملائے پھر رکو کرے پھر سجدہ کرے یعنی چار اکات پوری کر لے اس طرح اور پھر جو ہے سجدہ حصہ ہو بھی کرے اگر اس نے نہیں ملائی صورت بھول گیا کہ اب یعنی رکو کے بعد سجدہ میں چلا گیا پھر اسے یاد آیا تو اب یہ ہے کہ وہ سجدہ حصہ ہو کرے شہداد حضور کی بارگاہ میں ارز ہے کہ حج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کوئی وظیفہ ایسا ارشاد فرما دیجئے جس سے ہمیں مدینہ کی حاضری ہو جائے اللہ کریم ہم سب کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے حاضری مدینہ کا سب سے بہترین وظیفہ کسر سے درود پاک پڑنا ہے زشان اتاری علامہ اقبال میڈیکل کالج لہور سے تھرڈی ار ایم بی بی ایس کا سٹوڈن آپ ارشاد فرمایا کہ ہم اچھے ڈاپٹر کیسے بنیں دیکھیں اس میں یہی ہے کہ دینی علم اگر ہوگا نا یعنی جب بندے کے پیش نظر قبر آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ کے رضا ہوگی اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوگی اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہوگی جب یہ چیزیں ہوگی خوف خدا رہے سب ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی بندہ اچھا ڈاکٹر بن جائے گا اسے ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں نا یہ یہ تو ہمارے ہاں ہر شعبے کا مسئلہ ہے اب ریشٹورنٹ میں چلے جب وہ کیا کیا کھلا دیتے ہیں کیسی گلی سڑی چیزیں ہوتی ہیں وجہ کیا خوف خدا نہیں ہے اسے دنہ آپ مارکٹ میں جائیں وہ بھی تو نقلی چیزیں بیچ ہی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں بولتے کیا اور دیتے کیا وہی خوف خدا نہیں ہے وہی تو پورے معاشرے میں بگاڑے تو جہاں اس شعبے میں بگاڑے تو وہاں دیگر شعبوں میں بگاڑے وہی کہ دینی علم کی کمی علم کی کمی جب دور ہوگی تو انشاءاللہ حل کری یہ مسائل حل ہو جائیں گے بلپر دو ڈاکٹر وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں امرجنسی وارڈ میں تقسیم کر لیں کہ چار گھنٹے میں ریسٹ کرتا ہوں تو مکیلے ڈیوٹی کرو پھر چار سے حصو باٹھ تاکہ دوسرا ڈیوٹی کرے گا اور پہلا ریسٹ کر لے گا حالانکہ اس کی کوئی قانونی یا ہمارے جو آپ ڈسکرپشن میں نہیں ہوتا بارہ گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹے ریسٹ الگ سے ملتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے ڈیوٹی کو ڈیوائیڈ کر لینا ریسٹ پہ چلے جانا جبکہ پیچھے مریضوں کا بھی نقصان ہو رہتا ہے یہ کیسا ہے وہ اس بات پر کر لیتے ہیں کہ بارہ گھنٹی ڈیوٹی بہت لمبی ہے تو ہم ریسٹ کر لیں گے مریضوں کو اچھی طرح چیک کریں گے تو اس کے بعد میرے آپ سے عرض ہے کہ دو انتہائی پریشان اسلامی بینوں نے مجھے خصوصی طور پر دعا کے لیے عرض کی ہے خصوصی طور پر ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے اللہ کریب ان کے لیے آسانی فرمائیں ان کے حق میں بہتر فرمائیں دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ چونکہ ان کی ڈیوٹی ہی بارہ گھنٹوں کی ہے اور انہوں نے اجارہ اس پر کیا ہوا ہے اور اس کی وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں تو اب ان کا یہ اس طرح سونا جائز نہیں ہے یہ چاہے ڈاکٹر ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو کہیں بھی ہو یعنی سمجھے کہ ہوتل میں ریسٹورنٹ ویٹر ہے یا ہوتل میں جو ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں ویٹرز وگر ہوتے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کسی بھی کمپنی میں ہو جب انہوں نے اجارہ کیا ہے اتنے وقت کا تو وہ وقت انہیں دینا پڑے گا چاہے وہ یہ سوچے کہ بریز پیچھے صحیح مینجر ہو رہے ہیں بار ایک کے سو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں جزاک اللہ خیدہ نماز کے اندر جس جس کو وساویس آتے ہیں تو اس سے نجات کے لیے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ ارشاد عطا فرما دے مجھے جواب اس کا نماز کے وسوس آنا تو کہ یوں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ نماز کے بھولی چیزیں بھی یاد آتی ہیں جیسے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے بعد سے شخص آیا اس نے عرض کی کہ حضور میں جو ہے وہ اپنی جو اشرف کی تھیلی کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں اب مجھے یاد نہیں آ رہی پاپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اچھی طرح جو ہے وہ وضو کر کے نوافل پڑھ لینا اب اس نے ابھی جو ہے وہ وضو کے اچھے طریقے سے اچھے کپڑے پہنے اور جیسے انتے تکبیر تحریم اباندھی ابھی تو پہلی رکعت تھی کہ اس سے جو وہ چیز یاد آگے کہ اس نے اپنا خزانہ کہاں دفنایا تھا پھر آیا امام صاحب کی بارگاہ میں اور اس کی حضور تو مجھے پتا یاد آگیا کہ میں نے کہاں دفنایا اور میں وہاں سے اٹھا بھی لیا دراصل بندہ جو نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے دل پر پھونک مارتا ہے اس سے جو ہے وہ اس سے جو بھولی بھی چیزیں ہوتی وہ اسے یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں چلے بندہ نماز میں آ چکا ہے داخل ہو چکا ہے تب تو شیطان اس کو الجا رہے اب اس کو چاہیے کہ اس الجن کو کیسے دور کرنا ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرات پر غور کرے خوشوں خوزوں میں لکا رہے وہ قرات پر غور کرے اچھا دوسرا ہے کہ قیام میں جو وہ سجدہ کا جہاں جو پیشانی جمعے گی اس جگہ کو دیکھیں کہ یہ مستحب ہے تو مستحبات اور یہ قرات وغیرہ کا خیار رکھے گا نا تو انشاءاللہ والکریم یہ وساوش سے نجات پائے گا میرے سنت کے رسالے ہیں وسوسے اور ان کا علاج اس رسالے کا مطالعہ بھی کر لیجئے کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ یہ جو مسلمان کو عقائد کے معاملے میں اُلجاتا ہے اب یہ عبادت میں یہ اُلجاتا ہے کہ کسی طرح اس کو جو بندے کو انگیج رکھنا ہے وہ مسروف رکھنا ہے تو ڈسٹرپ رکھنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اس کو چھوڑ دے بالفضہ اب کوئی وسوس آیا کہ تمہارا وضو نہیں ہے نماز میں وسوس آیا تو بندہ سیدھا سیدھا جواب دے دے کہ یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے میں جانوں میرا رب جانے میں بے وضو ہوں بے غسلہ ہوں جو بھی ہوں یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے تجھے سے کوئی سوروکار نہیں پس کیوں جواب دے کے اس کو دفع کریں حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ استعمال کپڑے کو ہم اپنے استعمال لائیں استعمال میں لاتے ہیں پھر اسی کو ہم اگر امامہ باندھ لے تو آیا کیا اس کو سنت کا سواب ملے گا اور دوسرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دو بٹا باندھ لے تو کیا اس کو بھی اس کا سنت کا سواب ملے گا کی نہیں ملے گا دو بٹا ہے تو کپڑا اور جو بھی دیکھے گا اسے عورتوں کی مشابہت تو نہیں کہے گا اس کپڑے کو ہاں اس کپڑے میں اگر ایسی چمک ہے کہ جو عورتوں سے مشابہت لگتی ہے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے ورنہ تو کوئی حرج نہیں لگتا بسائے اور دوسرا ہی کہ کپڑے سے ان تین پیچ ہونے چاہئے تب ہی وہ سنت کہلے گی اور دوسرا اپنے استعمالی کپڑا جیسے کرتا ہے تو کرتے کے تین پیچ کسے بنیں گے نہیں جیسے کام کاج میں ہوتا ہے کہ بندہ رکھ لیتا ہے پھر اسی کپڑے کو اگر سر پہ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے چادر اگر اس کو اگر اماموں بنا لیتا ہے تو ہرش تو نہیں ہے کہ چادر اور اماموں میں فرق ہے جب ایک چیز کی نسبت امام شریف سے ہو جاتی ہے تو اب تینی ماحول میں جو نا اسے پاؤں وغیرہ کرنے میں جنہاں بندہ اسے کتراتا ہے چونکہ اس کی نسبت ہوگی امامہ جبکہ چادر تو بندہ چادر کو پاؤں میں بھی ڈال لیتا ہے تو یہاں تھوڑا یہ مسئلہ رہے گا اب جب اس کو امامہ بنا لیا تو یہ تھوڑا یہاں آئے گا وہی عدب کے حوالے سے آئے گا ورنہ یہ کہ اس چادر کا امامہ بنایا جا سکتا ہے بلکہ بہتر بھی یہ یہ کہ اگر اس کے بعد اور کے کپڑا نہیں ہے اور اسے نماز عدا کرنی ہے اب وہ اس چادر کو بان لے امامہ کی نیت سے تاکہ اسے ثواب ملے جب نماز پڑھتے ہیں ہم امام کے ساتھ تو کچھ لوگ ہر چینے پہ بانتے ہیں ادھر بانتے ہیں ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے اس کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتا دے مجھے سنت طریقہ تو یہی کہ ناف کے نیچے آتھونا چاہئے یہ اس طرح یہ تین انگلے ادھر ہوں گی انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی چھنگلی اس کا یہ کیا کہتے ہیں وہ ہول بنا با ہوگا اور یہ ناف کے نیچے حضرت میں اہدرہ باز سے ہوں تھوڑا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص سے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو چار پانچ دن لگتار کام صحیح کرتا ہے اس کے بعد اس کو سستی آنے لگ جاتی ہے اور کام میں من نہیں لگتا اس کے لئے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتاتی جائے کام میں کا دل نہ لگتا ہو نا تو ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم یہ بارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم علم کے موتی دلوں میں سجائیں آؤ چلو علم سیکھیں سکھائیں موسیقی 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 موسیقی